موسیقی 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 اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ میں علم و تدریس سے بھی وابستہ ہوں جی ربکل ایکاؤنٹنسی کے حوالے سے پریکٹس وغیرہ کی جہاں تک وہ صورتحال ہے تو اس وقت جو ہے وہ میں اس طرح تو پریکٹس کے لیے میں نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ جی میں ایز ایک کاؤنسلر کسی کی کوئی ہلپ کرنا ہو کو خدمت کرنی ہو یا کسی کو کوئی ایڈوائز کرنی ہو تو ایک نولیج ہے تو چونکہ میں نے اپنے والد صاحب سے بھی بہت سیکھا اپنے کلیکس وغیرہ سے بھی کافی سیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھا لوگوں کو جو ہے وہ سوسائیٹی کے لیے ہیلپ فل صابیت ہوتا ہوں آپ نے ابھی تذکرہ کیا تدریس کے حوالے سے خالد صاحب تو تدریس جو پہلے کا سلسلہ تھا ہمارے اور آپ کے دور میں وہ بڑا ایک مضبوط رشتہ ہوا کرتا تھا استاد اور شاگرد کا اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ والد سے آپ کو ورسے میں ملا تو آپ کا گھر آپ کے والدین ہی ایک مدرسہ ہوتے تھے بلکل تو وہ چیز آپ کو آج اس وقت نظر آتی ہے بلکل محسوس ہوتا ہے بلکل محسوس ہوتا ہے اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اگر میں اس کو پریویس ٹائم سے کمپیئر کر لوں تو اس وقت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ایجوکیشن جو ہے وہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے جی ایک وہ حصہ جو کہ بہت زیادہ ڈیٹوریٹڈ ہے جس میں ماس پوپولیشن انوالو ہے اور ایک وہ حصہ جو کہ بڑے ہی سیلیکٹڈ لوگ ہیں جو کہ فیس کے ذریعے اور باقی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں بلکل اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کمپیئرزن اس ماس پوپولیشن سے نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے لیکن جس زمانے میں ہم نے تعلیم حاصل کی یہ وقت وہ وقت ہوا کرتا تھا کہ چاہے کوئی جتنا بھی امیر ہو چاہے کوئی جتنا بھی غریب ہو اس کے لیے تعلیم کا ایک میار ہوا کرتا تھا اور وہ فقر محسوس کرتا تھا کہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے اس کو یہ فقر محسوس ہوتا تھا کہ جی میں فلاں گورنمنٹ کالیج کا ہوں میں فلاں گورنمنٹ انورسٹی کا ہوں لیکن اس وقت جو ہے سیچویشن جو ہے وہ کچھ اس طرح مول ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے انسٹیوشنز تو کھل رہا ہے بلکل لیکن حقیقتاً قولیٹی کے پانٹ آف یو سے ان کا میار جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ ایک ٹرم میں آج کل کے لیے یوز کروں گا کہ ان ایڈیوکیٹڈ ایڈیوکیٹڈ کیا بات ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو اگر میں اردو میں اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو تھوڑی سی جو ہے وہ میرا خالہ ہے کہ اچھا اس کے الفاظ کے معنی نہیں نکلے گے بلکل اسی طریقے سے خالد صاحب آپ کی بات کو میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ جیسے کہتے ہیں کہ تعلیم عمل کے بغیر بلکل بیکار ہے تو آپ کی بات بلکل اسی طرح ہے تعلیم تو مل رہی ہے لیکن عمل سے بہت زیادہ ہے عمل سے نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس قسم کی تعلیم دیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کا وزڈم بڑھے اس کا ویزن بڑھے اگر اس کا وزڈم اور ویزن نہیں بڑھتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پھر آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل اب آپ مجھے بتائیں نا یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہر اگزائم سے بورڈ آف انٹرمیڈیر لے لیں میٹرک لے لیں کوئی بھی لے لیں کہ جسٹ اگزائم کے دو گھنٹے پہلے پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے بلکل ایسے یہ یہاں کنٹرول کا میکنزم ہے کسی نے مجھ سے کہا کہ جی اماندار لوگوں کی بڑی ضرورت ہے میں نے کہا کہ میں کتنے ایسے اماندار افسران سینئر کو جانتا ہوں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے کہا ان کے اس کے تین ڈیزنس ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ کریں گے تو ہماری ذات پر آئے گا بلکل ایسے ہی ہے جو لوگ میرے نیچے کام کر رہے ہیں ہم اسے صدھار نہیں سکتے وہ ایک فریم سرٹن فریم آف مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں انہوں نے ڈیولپمنٹ نون ڈیولپمنٹ کے بلین آف روپیز جو ہے وہ لیپس کر دیے کیا بلکل بلکل تو فائدہ کیا ہے سو گورننس آپ کا میکنزم آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی دقل اندازی نہ کر جائے بلکل صحیح آپ چیزوں کو کمپیٹرائز کیوں نہیں کر دیتے ہیں آپ اسے کمپیٹرائز کر دیں بلکل چھیک ہے اس وقت سیچوئیشن یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں اگر پورے ورلڈ وائز اگر آپ کمپیریزن کریں تو ٹو ہنڈرڈ ٹاپ انورسٹیز میں پاکستان کا ایک بھی انورسٹی نہیں آتا یہ تو بڑے آپ سمجھیں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو فخر یا پاکستانی طور پر مطارف کروارے ہوتے ہیں اور تعلیم میں ہی ہم کہیں بھی نہیں ہیں ہمارا اگر نمبر آتا بھی ہے تو وہ فور ہنڈرڈ پلس کے اندر آتا ہے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ انڈیا اس وقت جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ کے بیچ میں ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ امپروو کر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ تعلیم کو تعلیم کی طرح لیتے ہیں چھوٹا سا ایکزامپل آپ کو میں دیتا ہوں جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار ہوا اور جرمنی اور جیپین آلماس تباہ ہو گیا تو اس کو کوئی فینانشل لیڈر نے نہیں اٹھایا اسے پالیٹیشن نے نہیں اٹھایا اسے ٹیچر نے اٹھایا اسے ٹیچر کی تربیت نے اٹھایا اس کے بعد باقی لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ویلو ایڈ کیا بلکل ایسے ہی ہے دیکھئے چیزوں کی میکنزم اور چیزیں چینج ہوتی ہیں اب تیکنولوجی کا ٹائم ہے جیسے جیسے تیکنولوجی آتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے کیا ہو رہا ہے کہ آپ اتیکس دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بلکل صحیح کہا آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا اگر میں آپ کو جیپین کی مثال دے دوں تو اس وقت جیپین کی یہ کنڈیشن ہے کہ سات آٹھ سال تک کے بچوں کو وہ ہاتھ میں کوئی کتاب ہی نہیں دیتے ہاں بلکل حصیح وہ کہتے ہیں گو فور دے ایتھکس لرن دے ایتھکس کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے بیہیو کر رہا ہے اس کے بعد ہم آپ کو کتاب میں کتاب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دیں گے اصل تربیت بھی یہی ہوتی ہے خالی صاحب بے شک کہ بچپن سے ہی جو آپ کو بیس بنا کے آگے بڑھایا جائے اور وہ معاشرے کے لیے میں بہت زیادہ اہم ہے اور قومیں تعلیم سے ہی بنتی ہیں تربیت ساتھ میں ایڈ اپ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک باشعور معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے بے شک بے شک قانون کی ایک رانیب میں آوں گی اچھا میں اس میں ایک اور ایک دو چیزوں اور بھی ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ایک سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں پڑھنے کا روجان دن و دن ختم ہوتا جا رہا ہے میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو میں شیئر کروں کہ دیکھیں شوشل میڈیا کے میں خلاف نہیں ہوں مطلب شوشل میڈیا ضرور استعمال کرنا چاہیے اور وہ ہمارے لیے بہت helpful ہے چاہے وہ آپ گوگل کریں چاہے آپ کوئی بھی چیز کریں آپ کو بہت ساری information ملتی ہے لیکن جو آپ hard copy سے جو چیزوں کو پڑھتے ہیں اس کی بات شوشل میڈیا میں ایک یہ بھی problem ہے کہ آپ کو اس میں کچھ چیزیں fake بھی ہوتی ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں یادا کہ یہ اس میں کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو بل گیٹ کی مثال دوں اب بل گیٹ تو بہت بڑا آدمی ہے ٹھیک ہے بل گیٹ پورے سال کے اندر 52 books ختم کیا کرتا تھا meaning by meaning by ایک ہفتے میں وہ ایک کتاب ختم کرتا تھا چلیے آئیے میں آپ کو دوسری طرف example دیتا ہوں کہ چینہ تھائی لینڈ کوریا جیپین وہاں کے جتنے سٹیزن ہیں وہ ایوری ویک ٹین آورز ایک سٹیٹس دیکھ ایک سروی کے مطابق ٹین آورز فورٹی تھری منٹس پر ویک جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کی طرف اور اس لیڈی کی طرف دیتے ہیں اس میں میں ایک بات ایڈ کروں گی خیل صاحب کہ چائنہ میں اور جیپین میں جب بھی کہیں سفر پر لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ہمیشہ کتاب رکھ کے لے کے جاتے ہیں آپ ان کے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دیکھ لیں بسز میں سفر کرتے ہوئے دیکھ لیں آپ کبھی ائرپورٹ پہ آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں گی کہ جیتنے بیٹھے ہوئے تو وہ بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں پاکستانی انڈین ایشن موبائل پہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو ٹریس کر رہے ہوتے ہیں بڑا فرق ہے یہ بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں اور بہرحال حکومت کی بھی پوری کوشش ہے کہ ان چیزوں کو جلد از جلد جو ہے وہ کرب کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ یہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن جو بہت ساری چیزوں میں جو ٹیسٹ کو جو انٹروڈیوز کرا رہی ہے وہ صرف اسی لئے انٹروڈیوز کرا رہی ہے کہ وہ لوگ جو میار پر پورا نہیں اتر رہے ہیں صرف وہی لوگ آگے اس تعلیم کے اہل ہوں جو صحیح مانوں میں درست اپنے نولیج کو جو ہے وہ رکھتے ہیں درست درست فرمایا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہے تو پاکستان میں بھی ترقی ہوگی بہتری کی ہم بلکل امید رکھتے ہیں امریکہ کو بھی صدرنے میں اور سیویلائز ہونے میں جو ہے وہ سو سال سے زیادہ لگا بلکل ایسے انشاءاللہ ہم بھی ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اچھا خریص صاحب آپ کولمز بھی لکھتے ہیں آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں قلم جب اٹھتا ہے تو اس کی استعمال ہونے کے کیا لوازمات ہونے چاہیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ قلم تو میں ہمیشہ کہاتی ہوں کہ کارڈدار تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوتا ہے یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا اور بہت ہی عدبی سوال ہے وہ کلمکار جب کلم اٹھاتے ہیں اور ان کے پیشے ان کی ایک پوزیٹیو تربیت ہوتی ہے تو اس کلم پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا وہ ایک الہامی کیفیت میں چیزوں کو لکھ رہے ہوتا ہے کیا بات ہے اور جب وہ چیزوں کو لکھ کر جب وہ کسی دوسرے سے جب اسے انڈوز کراتے ہیں تو انہیں ان کو جو ہے وہ تعریفی ہی جو ہے وہ ملتی ہے تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ کلم جب بھی اٹھایا جائے وہ اس میں دو فیکٹر کو ضرور سامنے رکھا جائے نمبر ون کہ آپ کی یہ کلم اٹھانے سے سوسائیٹی کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے اور دوسری بات یہ کہ اس کلم کو اٹھانے سے آپ کسی کو تربیت دیں اور آپ کی اپنی بھی سیٹسفیکشن ہو کہ آپ معاشرے میں کوئی چیز ڈیلیور کرنا ہے تو کلم کاری میرے اپنے حساب سے بلکل ایسے ہی ہے کہ یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے اور یہ ایک الہامی کیفیت میں انسان لکھتا ہے جیسے آپ اگر مجھے کہیں گی کہ آپ شاعر بن جاؤ میں نہیں بن سکتا تو یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے لیکن یہ کہ اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گی تو چیزوں کو کر کے تو زیادہ آپ اسے مزید بہتر کر سکتا تو خالد صاحب اس وقت ہمارے معاشرے میں ہمیں چھوٹے چھوٹے قوانین کے بارے میں بھی بلکل بھی نہیں معلوم ہوتا ہم گھنٹوں سرچنگ پہ ضائع کر دیتے ہیں ادھر در بیٹھنے میں لیکن ہمیں اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو مجھے بتائیں کہ اس طرح کے کوئی آسان لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کو ہر عام اور خاص شخص تک منتقل کیا جا سکے تھوڑی بہت قانون کی پیچید گیاں لوگوں کو سمجھ بھی آنی چاہیے بہت اچھا سوال ہے اور بہت کروشیل سوال بھی ہے دیکھئے بدقسمتی یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی ایسی چیز ہمارے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر بھی نہیں ہے پھر ہم اپنے پورے ایڈوکیشن سسٹم بھی اگر ہم شوشیلوجی پاکستان پھر پڑھا دے بلکل ایسی ہے اچھا طریقے پاکستان کے حوالے سے ایک درد بہت ہوتا ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان بنا تو کتنے تکلیف سے بنا تو اس نساب میں اور اس کورس میں اس طریقے سے اس کی اکاسی بھی نہیں کرائی جاتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شوشیلوجی کے سبجکٹ کمپلسرلی طور پر ہر اسٹیج کی اوپر رکھا جائے اور اس میں کچھ بیسک کاوانینز جو ہیں وہ دیے جائیں بلکل تاکہ اس سے جو ہے وہ ہر سٹیزن شروع سے ہی پروم بگنگ اس کی ایورنیس ایسی ایسی کون سے کاوانین ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں فور ایسامپل ٹرافک لاغ کے بارے میں دے سکتے ہیں بلکل آپ کی اپنے رائٹس کے بارے میں دے سکتے ہیں ہیرسمنٹ کے بارے میں دے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے کنزیومر رائٹس کے بارے میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت سائیبر کرائیم بہت بڑھا ہوا ہے آج اس سلسلے میں آپ کے کیا رائٹس ہوتے ہیں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں آپ کو کیا پریکاوشنری مزرس لینا چاہیے یہ سب چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں ایک جگہ پر سم کر کے جو ہے وہ آپ اس کو دو چیپٹر میں بھی ڈالیں تو ہر کوئی اس کی ایورنیس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا missing gap ہے بہت بڑا gray area بڑے institutions کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ما سوائے چند article of Islamic Republic of Pakistan تو اسے یہ مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو ایک continuous process کے تحت from the beginning سب کے دماغ کو orient کرنا پڑے گا پھر کہیں جا کر وہ چیزوں کو سیکھ سکیں گے جو کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میک میک سامین پرفیکٹ بلکل وہی سیچویشن ہے جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تو اس طریقے سے نہیں بلکل میں بھی اس بات سے متفق ہوں آپ کی نساب تعلیم میں کم از کم ایک سبجک کے طور پر چپٹرز کے طور پر آپ کو شامل کرنا چاہیے بلکہ گریجویشن لیویل نہیں بلکہ ماسٹر لیویل پہ بھی آپ جا سکتے اگر آپ گریجویشن لیویل تک بھی چلے جائیں تو بلکل ٹھیک ہے دیکھیں اس میں لاغ کو تھوڑا سا ایکس کلیوڈ میں کرنا چاہوں گا اللہ بھی چینل کے تھوڑی یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ضرور انٹروڈیوز کر رہے ہیں بغیر لاغ کے کچھ نہیں ہوتا بلکل خالی صاحب گفتگو کا سلسلہ ہم یہی سے جوڑیں گے ایک وقفے کا وقت ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا اب ہم واپس آتے ایک چھوٹے سے break کے بعد ناظرین ہم واپس آ چکے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے انتقضہ کیا تھا خالی صاحب بہت اچھی تعلیم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے قانون کے حوالے سے بات چیت چل نساب تعلیم کی ہم بات کر رہے تھے اچھا میں سوال آپ سے قوانین کی پاسداری کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ قانون صرف اور صرف کیا غریب کے لیے ہوتا ہے امیر کیا اس سے بڑی ذمہ ہوتا ہے ہمارے سامنے بڑی بڑی مثال موجود ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ مجھے یہ کہ رہی ہے کہ میں بھڑکے شتے میں ہر ڈال ہوں جو کچھ بھی آپ کے سامنے میں ایک قوٹیشن آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ law without force is a fire that burn not a light that shine not right absolutely right ٹھیک ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے قانون میں جو سب سے بڑے جو problems آتے ہیں وہ problems یہ آتے ہیں کہ اس میں صرف وقالت کا شعبہ نہیں ہے اس میں قانون کا شعبہ نہیں ہے بلکہ اس میں ایجنسیاں ہیں پولیس سٹیشن ہیں پولیس کے لوگ ہیں پروس کیوشن ہیں ایڈوکیٹ جنرل ہیں جو ڈیشیری ہیں تو لہذا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور ہمارے غریب لوگ بہت سارے یا وہ لوگ جو ڈیزرون ہے وہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ تھوڑی سی شائنس بھی ہوتی ہے فور اگزامپل میں تھوڑا تک کھل کے بھی بات میں کر لوں کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ہیرسمنٹ کا کیس ہو جاتا ہے تو اسے قانون سے زیادہ اور قانون کے انصاف سے زیادہ اسے اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے تو ابھی تک بہت ساری چیزوں کا جو ایک شوشل طبو ہے وہ نہیں ٹوٹا اس وقت میں کراچی سیٹی میں بیٹھا ہوں اور جب میں انورسٹی روڈ کی طرف میں کبھی جاتا ہوں اور وہ بچیاں جو بائیک چلا کر انورسٹی جاتی ہیں تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کم اکم یہ سلف ریلائنس کی طرف آ مزے برابر ہونا چاہیے میں آپ بتاؤ کہ اس وقت قانون کی صورت حال یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ آؤٹ آف ملک میں جو ہے وہ ٹوٹل کنٹریز کی اگر آپ بات کر لیں تو جو ہے وہ ون فیفٹی نائن کے قریب ہے بلکل رول آف لاؤ کی implementation جو ہم رول آف لاؤ کی پاسداری نہیں کرتے اس میں ہم discrimination کرتے ہمارا prosecution کمزور ہے ہم وٹنس کو پروٹیکشن نہیں دیتے ہمارے جو medical evidences ہیں اس کو manipulate کر لیا جاتا ہے ہمارے law جو بنتے ہیں زیادہ تر law ordinance کے ثuru آتے ہیں جب آپ act کے ثuru لے کر آئیں گے اسے parliament میں بحث کریں گے کانون ہمیشہ بحث کے ذریعے ہی پاس ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ کانون بننا ایک لفظ میں آپ کو استعمال کر ہوں جس کو کہتے ہیں کہ quenching of sword یہ quenching of sword کیا ہے صحیح کبھی آپ youtube پہ تلوار بنتے ہوئے دیکھئے صحیح تو پھر کہیں جا کر law perfect بنتا ہے تو ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ کلم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر جب اسی ordinance کے ذریعے جب ہم کوڈ میں جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی انٹرپیٹیشن میں یہ خامی نکل آتی ہے وہ خامی سب جو روایت ہے سپیسیفکلی جو لکھنے کی وہ ہم نے مغرب کی جانب سے سیکھی ہے پھر ادھر کی جانب ہمارے پاس منتقل ہوئی ہے فارسی سے عدب آیا ہے ہمارے پاس یہاں سے تو مجھے یہ بتائیے کہ بڑے بڑے لکھاری گزریں آپ کس سے بہت زیادہ متاثر رہے ہیں کس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں مشرقی عدب میں اور مغرب عدب دیکھیں میں اگر بہت لائی کرنے کی بات ہے تو جس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا تو شائر مشرق اللہ میں اپنے ہر پروگرام میں اقبال کا تذکرہ ضرور میں تو تھوڑا شائر مشرق بھی بولتے ہو ہچ کی چاہتا ہوں کہ شائر مشرق کیوں رکھ دیا گیا یہ تو ویسٹ اور پوری دنیا کے لیے بڑی بڑی انورسٹیز میں پڑھایا جاتا پہنجڈی کیا جاتا تو میں شیکسپیر سے بڑا متاثر ہوا کیونکہ شیکسپیر کی تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ فلوسیفکل جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ چیزیں ہیں باقی ایرسٹوٹلے ہے جو کے سلسلے میں اور کچھ اور ایسے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جی وہ لوگ جو کے بڑے بڑے پولیٹیشن لیڈر جو گذرے ہیں اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو ان سے بھی آپ اپنے سوال وغیرہ وہ ٹھیک کر کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ سوال ضرور ہوگا تو کنڈولیزا رائس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہاں کہ جو لوگ کہتے ہیں بلکہ ایک رائٹر نے یہ بھی کہ کہ اچھا ٹھیک ہے تو جب وہ بیٹھی تو اس نے پہلا سوال یہ بات ہوتی ہے بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہیں بڑی بات ہوتی ہیں یہ چیزیں اس کو دیکھنا چاہیے ایک اور بات بھی میں لکھنے کا کام کریں میں آرٹکل لکھتا ہوں میں شوشل لگی لکھتا ہوں میں اکاونٹی بلیٹی لکھتا ہوں لگ 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 اور کمپنی اور باقی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ایسا ایسا دی جائے کہ اس سے آپ کوئی چیز سیکھ سکیں سب سے بڑا پرابلم قانون کے اندر ایک اور بھی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جو رومن لاغ کو فالو کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں آپ کوئی بھی کانون اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اٹھارہ سو والے ملیں گے کلون یل ٹائم کے ملیں گے اچھا اب چیزیں یہ ہو رہی ہیں کہ دیو ٹو ہائی اربانائزیشن اینڈ دیو ٹیکنالوجیکل چینجز موس اپ رومن لاغ آر نوٹ پرفیٹ فور نووڈیز تو آپ کو نئے قانون نئے طریقے سے بنانے پڑیں گے پاکستان پینل کوڈ کا ایک سکشن ہے فور ٹوئنٹی جو چیٹنگ اور فراٹ کو جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تمام چیزیں اسی سے کر دیتی تھی لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اسی کی شاخ میں آپ کو سائبر کرائم بھی بنانا پڑ رہا ہے باقی چیزیں بھی بنانی پڑ رہی تو اب وہ رومن لاؤ میں آپ کو تبدیلی لانی پڑیں گی چونکہ وقت اور حالات کے حساب سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتے ہیں اچھا انسان اپنی شخصیت سے ملتا ہے جا کے پہچان ہوتی ہے اپنی پہچان زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے بے شکر امومی طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے تو اقبال کے خودی کے تصور کو آپ کس طرح سنگیتے دیکھیں اگر میں ان کے خودی کے تصور کو آج کے حوالے سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اب خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو بندے کو اس پیرامیٹر پر آنا پڑے گا اخلاقی طور پر بالکل ذہنی طور پر وزدم کے طور پر محنت کے طور پر جب تک آپ اس لیول پر نہیں آئیں گی تو آپ سے خدا کیسے پوچھے گا ٹھیک ہے بلکل تو بات یہ ہے کہ خودی کا جو تصور علامہ اقبال حضرت علامہ اقبال نے جو دیا اس میں دو تین چیزیں آج کل بہت امپورٹنٹ ہے نمبر ون آپ سیلف چٹنگ بن کر دیں نمبر ٹو سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی کی طرف آئیں ٹھیک ہے آپ گئے جا کر ایسی جگہ پر موٹر سائیکل کھڑی کر دی کہ اس چار لوگ جو ہے وہ آگے گزری نہیں سکتے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی اور یہ صرف اپنے اپنے سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی کی اوپر آ جائیں اور اپنی چٹنگ بن کر دیں تو یہ پاکستان چار روز میں ٹھیک ہو جائے گا یہ دنیا کا سب سے بہترین ملک ہمارے یہ تو تصور یہ کہ اگر میں گاڑی پر اپنے بچے کے ساتھ جا رہا اور میرے بچے نے جو ہے وہ ٹرائفک قانون کو توڑ دیا تو میں کہتا ہوں شہباز تم تو بڑے سمارٹ ہو لیکن یہ چیز باہر کے ملک میں وہ فوراں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم نے غلط کیا ہے اور تم ایسا نہیں کرنا چاہیے پرامیس میں کہ we will not do it again تو this is what the training this is what the concept which the parents should provide to their children and to their generation اچھا خالی صاحب اصول بھی ہمارے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اصول بھی اس طرح سے اپناتے کہ دوسرے صحیح کریں اور ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں صحیح کہا جائے ہم دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دوسرے کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری میں نے اس لیے سلس اکاونٹی بلکل درست کہ دوسرا کیا کر رہا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے نہیں سنتا ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالی آپ کو اس کا سواب دے گا لیکن آپ اگر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں اگر آپ کرنے شروع کر دیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں کہ میں ایک مرتبہ شہرائے فیصل سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بلی کا بچہ ایک زخمی حالت میں بالکل من روڈ پہ آگیا میں اسی وقت گاڑی سے اترا اور میرے گاڑی سے اترتے ہی پیچھے کوئی تقریبا آپ کو بتا شہرائے فیصل کتنا مشروف ساٹھ ستر گاڑی کی لائیں میں نے اس دی کو بڑے آرام سے اٹھایا اور پیار سے ایک طرف لے جا کر میں رکھا تو میں یہ ایک سپکر رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے بہت زیادہ گالیاں پڑھیں گی لیکن اس کے بعد جتنی گاڑیاں گئیں تو وہ سب مجھے تھم سپ کر گئے کیا بات ہے ٹھیک ہے تو دینا آپ آرام ہر آدمی کھڑا ہو اپنی جگہ سے کم از کب شروع کریں میں نے آج یہ کتاب لکھا تو مرے ذہن میں آیا کہ میں نے سوسائیٹی سے لیا ہی تو ہے کچھ دینے کا بھی تو وقت آگیا تو میں نے کہا کتاب ہماری جاری ہے مختلف موضوعات کے ساتھ اور ابھی ہم کچھ سوشل اپنے نومز کے بارے میں بات کر رہے تھے لوگوں نے آپ کو تھم سپ کیا اچھا اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آخری لمحہ چل رہے ہیں ہمارے پروگرام کے تو میں یہ جانا چاہوں گی آپ اکانومس بھی ہیں تو اس وقت ہمارا ملک جس معاشی بہران سے گزر رہا ہے کبھی آپ نے مسائل پہ بھی کلم اٹھانے کی کوشش کی ہے جی بالکل میں نے اس موضوع پر بھی کلم اٹھایا اور اس کے اوپر میرے کئی لیکچر بھی ہیں میں اس میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بات یہ کہ اگر آپ 1947 سے اب تک آپ چلی آئیں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ گورنمنٹ کے میکنگ میں وولیٹیلیٹی بہت رہی ہے کسی کو سکون سے کامی نہیں کرنے دیا گیا پھر ہمارے انسٹیشن کو بری طریقے سے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جی یوز کیا گیا سکسٹی کی اگر میں بات کروں تو پاپولیشن آپ کی ملین تھی اس وقت آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی ملین ہے میننگ بھائی کوئی فور ہنڈرڈ کے قریب جو ہے وہ پر ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھ پرسنٹ ٹائمز بڑھی اور رسورس وہ جائیں گے ختم ہو جائیں گے پھر اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جی ڈی بی کے اوپر تو بہت والیٹلیٹی ہماری رہی اس میں بھی کوئی ہو نہیں ہمیں اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کرنا پڑے جو بہت ہی نیچے کی طرف جا رہا ہے پھر ڈالر اور روپیز تمام چیزیں بند پڑی ہوئی تھی تو پاکستان کی اس وقت جو ہے اکانومی چل رہی تھی اور اس وقت جو ہے اس کی جو ایکسپورٹ جو تھی وہ بڑی ہوئی بڑی ہے بلکل اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریڈ گیپ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہماری ایک کمپنیز ایک 2017 کے اندر جو ہے وہ شریعہ کمپلینٹ کی ایشو کو ڈالا گیا کہ جو ہم سٹاک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو شریعہ کمپلینٹ کے ڈس کو بنا کر تو پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا یا جائے کہ اس نون انٹریسٹ یہ اس کا انٹریسٹ سے کوئی تعلق نہیں جو لسٹیٹ کمپنی ہیں وہ ہماری لسٹیٹ کمپنی کے ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ نون انٹریسٹ بسنس کی اوپر کام کر رہا ہے ابھی اس وقت جو سٹاک میں انویسٹمنٹ کی صورتحال ہے پاکستان میں آپ یہ اندازہ کر لیں انویسٹر ہے وہ 2.7 ملین ہے ملائشیا میں 2.5 ملین ہے تھائیلینڈ میں 1.46 ملین ہے اسی طریقے سے انڈیا میں 32 ملین ہے is there any comparison with the investors of the other country with Pakistan and the investor of the Pakistan only constitute 0.01 percent of the population of Pakistan so we have to do so many things from the governance point of view from the orientation point of view so ہم ان تمام چیزوں کی اوپر بہت غور وقت ابھی بھی نہیں گزرا ہے دیکھ یہ siri langa 100% اس کی population جو ہے وہ qualified لوگوں کی ہے لیکن وہ financial strategy میں کامیاب نہیں ہو سکی کرپشن بہت زیادہ تھا اور وہ financially collapse کر گئی جس توفیق دے تمام لوگوں کو جس میں عوام ہیں وہ سب اس کو کریں ایک بات آخر میں آپ کو بولتا جاؤ ہوں ایجوکیشن کی بات ہوئی تھی ہمارے یہاں جتنے بھی پی ایس ڈیز ہیں وہ ریسرچ کا کام کرتے ہیں یقین کیجئے گا آپ جائیے جا کر آپ دیکھ لیں گورنمنٹ نے کیا کہ انوائرمنٹ کے اوپر جتنے بھی ان کے پی ایس ڈی جنہوں نے کیے ہیں انہوں نے تمام کے اثیس کو نکل وا کر تو جو ریکومنڈیشن ہے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا اور اس میں سے جو کام کی چیزوں کو نہیں نبھائیں گے اگر اس کا وہ فالو اپ نہیں کریں گے تو ہم نشن کو دیں گے گیا بلکل بلکل ایس ایس سٹارٹ میں آپ پروگرام کی شروعات میں کانسلنگ کی بات کی تھی آپ کانسلنگ بھی کرتے ہیں اور اس حصولے میں کانسلنگ کتنی زیادہ ضروری ہے اس وقت میں اگر تالب علموں کی بات کروں جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ کانسلنگ سیمنار سوتے رہتے ہیں بہت جھمکٹے اور جتھے بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ایک گھنٹہ دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا عملی طور پہ میدان میں کوئی کانسلنگ مجھے نظر نہیں آتی اس وقت تو آپ کیا کہنا چاہیں گے خریص اس بارے میں کہ کانسلنگ اس وقت ہماری نوجوان نسل کے لیے مصبت میں کتنی زیادہ ضرور ہے دیکھیں میں اس کو یہ کہوں گا کہ چھوٹے موٹے سیمینار کانسلنگ جو وہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تھوڑی سی تلخ بات ہو جائے گی کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا کہ وہ کانسلنگ کم کرتے ہیں اپنی پروموشن زیادہ کرتے ہیں لہذا کانسلنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینیویس پروسس اور اس کے بعد چھ مہین آپ خاموش رہتے ہیں نہیں آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بیٹا آپ اس طریقے سکھاؤ بیٹا آپ اس طریقے سے چلنا چاہیے یہ کانٹینیویس پروسس ہے جو آپ اس کو سالو دیتے ہیں تو پھر جا کر اس کے اندر کرکشن آتا اور اس کی پرسنلیٹی بیلڈ ہوتی ہے تو اس پرسنلیٹی کو بیلڈ اپ کرنے کے لیے اس کی کانسلنگ کو کرنے کے لیے آپ کو نساب میں تبدیلی لانے پڑے گی جہاں پر آپ پڑھا رہے ہیں کانٹینیویس بیسس کے اوپر آپ کانسلنگ کریں اور کانسلنگ کے بازابتہ ان کے آورز فکس کریں کہ آپ کو ہر مہین اتنے آورز کانسلنگ کے لیے کرنا ہی پڑے گا جو بڑے بڑے انسی چیشن ہیں جو بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں اور جہاں پر بڑے امیر ماں باپ کے بچے پڑھتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ان اسکول کے بچوں کو خدمت کرو تاکہ ان کو پتا لگے اور یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے وہ کہتے کہ نہیں آپ نے پندرہ دن جا کر خدمت کر نہیں تو پندرہ دن میں جو چیزیں وہ سیکھتا ہے تربیت کا عمل عمل ایک لینڈ لارڈ کا بیٹا ایک بیرو کریٹس کا بیٹا ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پندرہ دن کے لیے اور دس دن کے چاہوں گا لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت کو نہیں بلکل جاتے بس خالصہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے میں پوچھنا چاہوں گی آپ کی نزدیک زندگی کا فلسفہ کیا ہے بہت اہم سوال ہے اور بہت سوال بھی ہے دیکھ یہ فلوسیفکل یہ یاد رکھی گا اللہ تعالی نے انسان کو ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے اور اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ارتقائی عمل سے گزرے میں ایک ایک چھوٹا سا کروں گا اور اپنی بات کو ختم کر گا شہد کی مکھی ہے بلکل وہ شہد اللہ کے حکم سے بناتی ہے کیا شہد کو مکھی کو یہ وزڈم اللہ تعالی نے دیا ہے کہ دنیا میں ڈیابیٹک اے اور بی ٹائپ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اب ہم ایسی شہد بنائے جو ڈیابیٹک کو نہیں لیکن انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دیئے کہ تمہیں ہم نے وہ ارتقائی عمل کے لیے تیار کیا ہے کہ تم جہاں تک جا سکتے ہو تم جاؤ تلاش کرو علم کی تلاش کرو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے ہم پہلے وہ ٹیلی فون جو ہم استعمال کیا کرتے تھے ایک بڑا والا بلیک اسٹون آفون اب ہمارا آدھا آفیس سمارٹ فون کی اوپر ہے دنیا ترقی پر کہاں سے کہاں چلی گئی سو آپ کو اگر اپنی ترقی کرنی ہے اپنے ملک کی ترقی کرنی ہے اور دنیا کی ترقی میں حصہ لینا ہے تو اپنے ارتقائی عمل کو مت روکے اور ہر وقت ارتقائی عمل کے پروسس میں رہیں آپ محسوس کریں گی کہ آپ نے دنیا کو کچھ کنٹریبیوٹ کر کے دیا اللہ کو یہی عدہ پسند ہے بہت شکریہ خیل صاحب ایک بہت سیر حاصل گفتگو آج آپ کے ساتھ رہی وینس سٹوڈیو میں میں بہت خوش آپ کی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ایک اچھا گفتگو کا ہماری ساتھ پروگرام ریکارڈ کرویا بہت شکریہ آپ کی چینل کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا یہ میسیج لوگوں تک پہنچی اور ہم سب اپنی کریکشن کریں اور گورننس کی طرف جائیں بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام خالد محبوب صاحب ہمارے آج کے مہمان تھے اکانومی کے حوالے سے بات چیت ہوئی تعلیم و تربیت اقبال اور بہت سارے موضوعات ہم نے اپنی گفتگو میں سمیٹے تو اگلے پروگرام تک کیلئے اپنی میزوان نسائمت کو اجازہ دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نگے بان